اسلام علیکم ڈی ایسٹورنٹس کیا حال ہیں آپ کے امید ہے آپ ٹھیک و خیرات سے ہوں گے ڈی ایسٹورنٹس آج کا یہ ہائدر آباد ایجن کا جو اسسٹینٹ یو ڈی سی اسٹینو ٹائپ ہے سٹیٹا انٹری اپریٹر اینڈ ایڈی سی کے بپس ہوئے ہیں آر ٹی اور ایجنال ٹیکس آفیس ایدر آباد کے تو وہ جو آج کسٹینز آئے ہیں وہ میں نے نوٹ کیے ہیں آپ دوستوں کے لیے آپ دوستوں کے گزارش پہ میں نے بہت کوشش کی ہے آپ کا انڈی ایڈرز کے لیے تو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف چاہیے تو آپ میرے نبا پر آپ تک آسکتے ہیں جو بھی دوسرے کا انڈی ایڈرز سے اس کو بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے جسی کی ٹیسٹ ابھی رہتی ہے یہاں بھی ہوگی تو چلتے ہیں ہمارے کسٹینز کی طرف کہ کون سے آج کسٹینز آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں سارا کچھ ڈسکس کروں گا آخر تک یہ ویڈیو دیکھنا لاسٹ میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہاں سے تیاری کرنی ہے اس کی تو سب سے پہلا سوال ہے کہ سورہ بکرا کی میننگ کیا ہے تو اس کی میننگ کھو ہے گانس ٹھیک ہے ایف بی آر کا فل فارم آیا تھا بلینک تھا کہ کیا ہے لکھیں آپ جسی کو پتائے تو فیڈرل بورڈ آر وینیو تھا اس کے بعد نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہ اس کا بھی شارٹ فارم آیا تھا نیب کا تو نیب کا کیا ہے تو یہ لکھنا تھا کیپٹل لیبیا کی ایم سی کیوز آیا تھا تو ٹرائپولی اپشن تھا ٹھیک ہے وائٹ ایلیفنٹ ایڈیم آیا تھا اس کی میننگ پوچھ رہے تھے بلینک دیا تھا ٹیسٹ والوں نے تو یہاں پہ ہونا چاہیے وائٹ ایلیفنٹ اس کو کہتے ہیں جو چیز ایکسپینسو ہوتی ہے لیکن یوسفل نہیں ہوتی اتنی ٹھیک ہے اس کے بعد سوال یہ ٹرکی سوال تھا آرڈیننس والا کہ آرڈیننس کون پاس کا سکتا ہے کون دے سکتا ہے تو وہاں پہ پہلا اپشن تھا پرائم منسٹر دوسرا فنانس منسٹر تیسرا تھا ایف بی آر کا تیرمن تو بھائی آت رکھ لیں جو مجھے جو انفارم ہے جس تک مجھے انفارمیشن ہے کہ آرڈیننس پریزنٹ کے سوال کوئی نہیں دے سکتا تو پریزنٹ ہی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نراب دیز ہونا چاہیے تھا اس کے بعد کوئی نیشنل اینی ملاب پاکستان تو وہاں پہ مارکھور کا اپشن نہیں تھا آئی بیکس تھا گوٹ تھا چیتا تھا تو میرے خیال بھی یہ ایک مارک جو ہیں وہ پلس دیں گے سب کا انڈیٹ کو اگر اسی کو پتا ہوگا تو ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی نیشن نمبر ایٹ ایمپورٹ بڑھ جائے تو اسی کنڈیشن کو گئتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ مطلب جسمی ایکسپورٹ ایمپورٹ ایک کول نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک قصوف پریئر کب ادا کی جاتی ہے جب سولر کلپس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی نیشن کھاں کا ہے تو یہ اسپین کا ہے اس کے بعد کس انتاشی واز سنگنگا سونگ تو اس کو پیسیو میں کنورٹ کریں تو پیسیو اس کا یہ سیہ ہو سکتا ہے سنگ واز بینگ سانگ سانگ واز بینگ سنگ بائی ہر ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کے بعد انٹانیوم تھا اپٹیمسٹ کا یہاں پہ بلینگ چھوڑا دیا تھا انہوں نے کہ فل کریں تو پیسیو میں چھوڑا چاہیے لازمی اس کے بعد ناؤن اپوائنٹ کا آیا تھا ناؤن تو اپوائنٹ میٹی ہوگا اس کے بعد تھا کہ کس نے جو ہے ایروپلین ایجاد کیا کون سے برادرس نے تو ڈبلیو اینڈ رائٹ برادرس نے اس کے بعد مارڈر فادر آف میڈیسنز آیا تھا ہائپوکرارٹ سے الاسکا آیا تھا جو ریشا کا پارٹ ہے یا گلتے یا صحیح ہے تو بھائی اللہ سکا جو ہے ابھی ریشا کا پارٹ نہیں ہے یہ امریکہ کی اسٹیٹ ہے ابھی پہلے ریشا کی تھی جو کہ فالس ہوگا میرے خیال میں اندلوسا جو ہے یہ ٹرم ایسا کچھ آیا تھا کہ کہاں سارسٹی ہے یا کس سے ریلیوانٹ ہے تو اسپین کی حوالے سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن تھا کہ الجیرہ کہاں پہ ہے تو یہ ناؤر تھا فرقامی ہے اس کے بعد کوشن تھا کہ کاشن کی ایڈجیکٹو بتائیں تو کاشن کی ایڈجیکٹو کاشیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن آیا تھا کہ ہوائی جو ہے نا یہ کس کا پارٹ ہے تو یہ امریکہ کا ہے اس کے بعد کوشن تھا فامولا جو ایم ایس ایکسل میں کس میں یوز کیا جاتا ہے ایم ایس ایکسل ایم ایس آفیس یا جو ہے پارگ پینٹ کس میں یوز کیا جاتا ہے تو بھائی ایم ایس ایکسل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھ لینا کمپیوٹر میں کونسی لینگوجہ استعمال ہوتی ہے یہ کوششن بھی آیا تھا ماشین لینگوجہ ہوتی ہے پاکستان افغانستان کے بارڈر کو دیورن لائن کہتے ہیں تو وہاں پہ اپشن تھا کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر بارڈر کو کیا کہتے ہیں دیورن لائن ریڈکلیف وغیرہ کے اپشن تھے اس کے بعد اسلام کا سیکنڈ کیلیف اس نے انہوں نے پوچھا تھا تو اسلام کا جو سیکنڈ کیلیف ہے وہ حضرت عمر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن تھا کہ کیپکے کا گورنر محمود خان اس کے بعد کوششن آیا تھا کہ آسٹریلہ کی کیپیٹل کیا ہے تو کمبیرہ ہے اس کے بعد کوششن آیا تھا کہ سورہ ودعود بسم اللہ بسم اللہ کے سوائے کونسی سورہ ہے سورہ توبہ ہے اس کے بعد آیا تھا کہ تیونسا is not a مسلم کنٹری ہے فالس ہے یا توبہ یہ فالس ہے کیونکہ تیونسا میں 99% میں رکھ عالمی کے مسلم ہیں اور مسلم کنٹری ہے یہ غلط ہے سہی ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ کسٹر ایپل فروڈ کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی ایم اے کا شارڈ فارم آیا تھا بلیں کہا تھا تو اس کا ہوگا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھار ہے دوستو اومید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور فائنلی میں آپ کو یہ رکمینٹ کروں گا کہ آپ پاک کے مسکرد ویبسائیڈ کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں جو میرا جنرالج کے ویڈیوز ہیں گرامر کے ویڈیوز ہیں سارے وہ ہی آپ کے لیے انف ہیں وہ ہی آپ کی ہیلپ کر سکیں گے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی کوششن نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو کائنلی میرا جنرل کو سبسکرائب کر دیں دوستو کے ساتھ میں لنک شیئر کر دیں تاکہ سب کو فائدہ ہو دیںیو لاب